اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ال جی کا سیٹ ہے فورٹی سیمن انچ کا تو یہ اس کی پاور سپلائی اس کا بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مذر بورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ گیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کیبل بھی دی ہوئی ہے لیکن اس میں فالڈ گیا ہے کہ اس میں پکچر نہیں آرہی ٹھیک ہے ویسے سکا لوگو ڈسپلی وغیرہ بنتا ہے لیکنپکچر اس میں بلکل بھی نہیں آتی ٹھیک ہے میں نے یو ایس بی ایڈ کی ہے یو ایس بی بھی کوئی اس میں сюж ووس کی پکچر بھی نہیں آتی ٹھیک ہے نہ یو ایس بی بھی پکچر نہ ایچ ڈی ایم آئیک پر کوئی سیگنل دے رہی ہے نہ ویسے ہی رہی ہے کیسی سیگنل ایچ پر کوئی سگنل ٹھیک ہے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سگنل نہیں تو میں اس کو ٹیوننگ بھی کرتا ہوں لیکن جب ہم ٹیوننگ کرتے ہیں تو پھر وہ سیم اسی طرح یعنی کہ کوئی بھی چینل ٹیوننگ ہوتی ہے لیکن کوئی بھی چینل اس میں فان نہیں ہوتا اپیر نہیں ہوتا تو چلو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کرنا کیا اس میں تو جی فرنز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فیبل لگی ہوئی ہے تو میں اس کو ٹیوننگ دینے لگا ہوں یہ سیٹ یہ سیٹ آن ہوگے ڈسپلی اس کا آرہا ہے بالکل کوئی فارل نہیں ڈسپلی اس کا آتا ہے لیکن ابھی آپ اس دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگو بھی ہے میں اس کو ٹیوننگ دینے لگا ہوں سیٹ اپ اوکی سٹارٹ ٹیوننگ تو یہاں پہ ٹیوننگ بھی جاری ہوگی لیکن یہاں پہ ٹی وی ایپ پروگرم جہاں وہ کوئی بھی یہاں پہ اپیئر نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی چینل سٹور نہیں کرے گی کوئی بھی چینل یہ سٹور نہیں کر رہے گی یہ اس میں فارل ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چونہیں گے بھی دس فیس وقت گیارہ پہ چلی گئی ہے لیکن کوئی بھی جو پروگرام ہے وہ اس میں کوئی بھی سرچ نہیں کیا کوئی بھی پروگرام اس میں نہیں ہے تو نہ اس میں ایچ ڈی ایم میں بھرک کر رہی ہے کوئی بھی نہ اس میں یو ایس بی کا کچھ سگنل مل رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں مل رہا بس اس کا ویسے یہ اس کا لوگو بنتا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ اسے دیکھنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھونٹی سیمن پہ ٹھونٹی ایٹ پہ چلے گئے یہ لیکن ٹھیک ہے جو پروگرام ہے جو چینل ہے وہ ابھی زیرو ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چینل اس نے سٹور نہیں کیا تو میں ابھی آپ کو میں اس کو آف کرتا ہوں ہم کریں گے کیا میں اس آئی سی کو یہ اوپر والے کور کو ریموو کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کو ریموو کریں گے ریموو کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کریں گے تو پھر جا کے ہمارے جو چینل ہیں وہ آئیں گے اس کی یہ جو مین چپ پر اس کو دیکھتے ہیں آپ کو یہ ساپویر کا بھی مسئلہ ہو ٹھیک ہے یہ ساپویر کا بھی پرملم ہو سکتا ہے بارہ چلو یہاں سے ٹائک کر اکتے اس کے نیچے جو اس کے سولڈرنگ ہوتی ہے وہ لوس ہو جاتی ہے لوس ہونے کی وجہ سے وہ پکچر نہیں دیتی نا ہی کوئی سٹور کرتی ہے نا ہی یہ پکچر دیتی ہے تو اس میں یہ فالڈ آتا ہے کہ یہ ہم کریں گے کیا ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم اس کو ری سولڈ کرنے لگے ہیں ہم اس کو ہیٹ گن کے ذریعے ہیٹ دیں گے تو پھر اس کو دیکھتے ہیں یہ میں نے ہیٹ دینی شروع کی ہے اتنی زیادہ بھی ہیٹ نہیں دینی کہ یہ اس کو ری مووو نہیں کرنا بس اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ہم اس کو ری سٹور کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جو پنے ہیں اس کے نیچے ہوتی ہیں اس کے باہر پنے نہیں اس کی ہوتی ہیں اس کی پنے اس کے نیچے ہیں تو وہ سم ٹائم میں وہ لوس ہو جاتی ہیں سولڈرنگ چھوڑ دیتی ہیں پرنٹ اس کے جس کی وجہ سے یہ فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے سپی شکھڑ دیتی ہیں سپی شکھڑ دیتی ہیں موسیقی 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 تو تو اس لکھا تو دیکھ سکتا ہے ابھی ٹوننگ جاری ہے ابھی کافی ہوئی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا ٹوننگ میں تو چینل ابھی سترہ چینل ہوئے ہیں سترہ چینل ہوئے ہیں اور ٹونٹی پہ ٹوننگ چلے گئی ہے ٹونٹی فیصہ پہ ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہنڈرڈ پہ جائے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس لیو میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں ہاں اینڈ کرنے پہ بناؤں ایک univers ti اس کے اواز بھی آ رہی ہے سٹسف Zeit پھر ہے اس کوئی پوچھے اٹھے الان اس کو یہاں سپسنیٹ ہ کیا ہے QT ٹھیک ہے ٹھیک ہے